اسلام علیکم عالم اسلام کے سیکریٹری جنرل کے نام کی منظوری تھی ہے حج کا خدوہ مسلمانہ نے عالم کے ساتھ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے اسلام کا انسانیت نواز پیغام ہوتا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم عالمی معاشرے کو درپیش مسائل کے اسلامی حل پیغامات کی صورت میں پیش کریں گے سعودی عرب میں عید الازحہ کے محقے پر اندرون مملکت فیزائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے اخبار چوبی سے گفتگو کرتے ہو مخامی شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلے کے مقابلے میں اندرون ملک پروازوں کے ٹکٹوں کی قیمتیں تقریباً دگنی ہو چکی ہے سفر کرنے والے زیادہ ہیں اور بکنگ بروقت کرائی جا رہی ہے مخامی شہریوں کا کہنا تھا کہ تعلیمی سال کے آخری ہفتے میں اندرون ملک سفر کرنے والوں کی تعداد کئی وجہ سے بڑھ گئی ہے ایک طرف تو تعلیمی سال کا اختتام آ گیا جس پر تعلیمی و انتظامی ہے عملہ نیز طلبہ و طالبات بھی اپنے شہروں اور خضبوں میں عید اور چھٹیاں منانا چاہتے ہیں تو دوسری جانب سرکاری سیکٹر میں عیدالعضہ کی تعداد بھی شروع ہو چکی ہے محکمہ شہری عوابازی کے ترجمان ابراہیم نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہے یہ اطلاع درست نہیں ہے کہ تعداد کی وجہ سے داخلی پروازوں کے ٹکٹ تین سو فیصد مہنگے کر دیے گئے انہوں نے کہا کہ ٹکٹوں کی خیمت تین گناہ بڑھائی جانے کے دعوے درست نہیں ہے دراصل جب بھی کوئی سیزن آتا ہے ٹکٹوں کی خیمت بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ طلب میں اضافہ ہے سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کوئیڈ ونیس کے پانچ سو چونتیس نئے مصدقہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اس طرح اب تک مملکت بھر میں کورونا سے متاثرین کی کل تعداد سات لاکھ اٹھینو ہزار چار سو چوریت تر تک پہنچ گئی ہے سبق ایک سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا کہ کورونا سے ایک ہی دن میں سات سو چوریت تر مریض شفایاب ہوئے ہیں اس طرح وائرس سے صحت یافتگان کی مجموعی تعداد سات لاکھ بیس کی ہزار اٹھینٹی تک پہنچ گئی ہے زمزم سپلائی کرنے والے ادارے الزمزمہ نے آزمین حج کی دس منتقیب ریہائش گاہوں پر زمزم کے خود مختار مشینیں نصب کر دی ہے سعودی عرب کے سرکاری نیوز ایجنسی واس کے مطابق بشرا زمزم کے نام سے شروع کیا گیا یہ پروجیکٹ تجرباتی مرحلے کے تحت لگایا جا رہا ہے جو آزمین کو زمزم کی بوٹلیں مفت فراہم کرے گا ادارے الزمزمہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آزمین حج کی منتقیب ریہائش گاہوں پر افتدائی طور پر دس خودکار مشینیں نصب کی گئی ہے حاجی اپنے پاس موجود حج سمارٹ کارڈ میں درج مخصوص کوٹ کے ذریعے خودکار مشین سے زمزم کی تین بوٹلیں روزانہ کی بنیاد پر مفت حاصل کر سکیں گے متحدہ ربی مارکت کے صدر شیخ محمد بن زیادل نیان نے ادود ازہا سے قبل 737 خیدیوں کی ریہائی کا حکم جاری کیا ہے معاف کیا گئے خیدیوں کو مختلف جرائم پر قید کی سزائے سنائی گئی تھی محمد بن زیادل نیان نے ریہائی پانے والے خیدیوں کے مالی جرمہ نے ادا کرنے کا بھی وعدہ کیا صدر کی جانب سے معافی کا یہ اقدام درگزر اور رواداری کی اقدار پر ممنی متحدہ ربی مادت کی انسانی ہمدردی کے اقدامات کے تحت اٹھایا گیا ہے جس سے ریہا ہوئے خیدیوں کو اپنی زندگی کا ایک نیا باپ شروع کرنے اور اپنے خاندانوں اور برادریوں کی خدمت میں مضبط کردار ادا کرنے کا ایک موقع میں اثر ہوا ہے عیدالعزہ سے قبل صدر کی سالانہ معافی کا مختلف خاندانی ہمہنگی اور رشتوں کو مضبوط بنانا ماں اور بچوں کو خوشی دینا اور ریہا پانے والے خیدیوں کو اپنے مستقبل پر نظر سانی کرنے اور کامیاب سماجی و پیشے وارانہ زندگی گزارنے کے لیے نیکی کے راستے پر واپس آنے کا موقع فرام کیا جاتا ہے نائب صدر وزیر اعظم اور دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوب نے عیدالعزہ سے قبل دبائی میں قید پانچ سو پانچ خیدیوں کو ریہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے اس موقع پر دبائی کے اٹرانی جنرل چانسلر اسلام عیسیٰ نے کہا کہ عزت ماب شیخ محمد کا خیدیوں کو معاف کرنے کا حکم ان کے لیے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع اور اس کا مقصد ان خیدیوں کے علاقانہ کی مشکلات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے آپ کو معاشرے میں دوبارہ ضم کرنے کا موقع فرام کیا جارہا ہے سپریم کانسل کے رکون اور شارجہ کے حکمران ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی نے عیدالعزہ سے قبل شارجہ میں تازیری اور اصلاحی ادارے کے موجود ایک سو چورینو قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کیا ہے اس موقع پر شارجہ پولیس کے کمانڈر انچیف میجر جنرل سیف الزاری شمسی نے حکمران کے فراغ دلانا اقدام کی تعریف کی ہے اس اقدام کو قاندانی ہم آنگی اور اس کے استحکام کو برقرار رکھنے کی نیت کی آکاسی قرار دیا ہے اسرائیل کی وزیر اقتصادیت نے کہا کہ اسرائیل ترکی میں اپنے تجارتی دفتر کو دوبارہ سے کھول رہا ہے اسرائیل وزارت اقتصادیت و حسنت کے جاری کرتا تحریری بیان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزارت اقتصادیت یکوم اگز سے ترکی میں اپنے تجارتی دفتر کو دوبارہ سے کھول رہی ہے یہ دفتر ترکی کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے سے متعلق اسرائیل کے مصمم ارادے کا آکاس ہے پاکستانی وزارت مذہبی امور کے ترجمان نے کہا ہے کہ لاہور پیشاور اور اسلام آباد ائرپورٹس پر فسے آزمین حج کو جدہ روانگی کی خصوصی اجازت مل گئی ہے چارشنبے کو ترجمان وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر مذہبی امور مفتی عبدال شکر کا خصوصی اجازت دینے پر سعودی حکام کا شکریہ آدھا کیا گیا ہے مسئلے کے فوری حل کے لیے سعودی میں تینات پاکستانی سفیر اور حج مشن کی کوششیں خابل تحسین ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے حکومت کو مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پر پندرہ نہیں پندرہ سو مقدمات دش کرا دو میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا چاشنبے کو سہیوال کی تحصیل چیچہا وطنی میں حلقے پی پی دو سو دو میں زمنی الیکشن کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہ جو مرضی کر لیں سترہ جولائی کو ہم بیس کی بیس نشستیں جیتیں گے لاہور میں بیٹھے شخص کی نوکری ہے تمہیں جتوانا ہے لیکن وہ بھی ناکام ہوگا پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات اور افواج پاکستان کے شعب تعلقات آمہ نے قیام پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی تقریبات شاہ نشان طریقے سے منانے کے لیے مجوویزہ تقریبات اور تیاریوں کا جائزہ لیا اس حوالے سے چاشنبے کو اسلام آباد میں منقیدہ اجلاس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اور رنگزیب اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر استقار نے شرکت کی معروف انکر ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین کی اہلیہ دانیا شاہ کے خلاف سائیبر کرائم ایکٹ کے تحت کاروائیوں سے متعلق کیس میں وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اپنا جواب عدالت میں جمع کروا دیا عدالت نے آئندہ سماعت پر ایف آئی اے کے جمع کر آئے گئے جواب پر مزید دلائل طلب کر لیا ہے آمیل لیاقت کی نازبہ تصاویر اور ویڈیو جاری کرنے کے خلاف دائر درقاس کی سماعت چارشنبے کو کراچی کی سیشن کورٹ جنوبی میں بھی شکریہ